خان صاحب اس زمانے میں جب آپ آئے تو آپ کے ساتھی کون کون سے تھے بتائیں گے میرے جو ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ اسلام سارے ہی آپ کے ساتھی ہیں اچھا میں نے سٹینڈ اپ سے سٹارٹ لیا کمپٹیشن تھا ہاں جی وہ ایک اکیڈبی تھی جہاں پہ وہ ڈرم ورم سارا کچھ وہ سامنے میرے اببو بیٹھتے تھے میں جب اوپر جاتا رہا تو وہ اببو کو کہتے ہیں دیکھو جی خان صاحب پڑا مندہ دیکھو وہ اتھے جا رہے ہیں انجے کر رہے ہیں انجے کر رہے ہیں وہ ایک دن اببو گھر جا کے امی سے لڑنا شروع ہو گئے بلکہ مجھے ایک لگاہ بھی دی انہوں نے کہ تیری بھی ہے تو میری انی انسلٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پڑی کڑے کام چپے گئے انجے انجے فلانا ہے کہ تو انجے کر رہے ہیں پھر میں ہوں سپاروں نے کہا میں کہا میں کہا تو ایڈمی چینج کر لیا کسی اور جگہ تے چلے جاننے کہا یا رو کھلی جگہ ہے انجے وہ کدھی بٹا لائے کے چاڑے جاناں کدھی اتھے وہ مقیدہ پہ ایڈے سن کہ جا کے دیکھو آیا تھی نہیں اتھے پھر اب وہنش کہت لانے وقت دا پہیا کو بیا میں نے گاڑی لی وہ جو دکان پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہی نمبر پلیٹ بالا تھی میں نے سیدھی ان کی دکان پہ جا کے وہ گاڑی کھڑی کی وہ ہی لوگ بائر آگے تھے ساڑپ تیجہ ساڑپ بیٹھا ساڑپ میرے خیال سے ماہباب کی جو سختی ہوتی ہے شاہر روی ہمیں بہت ہیلپ کرتی وہ بچات وہ یہ ہی رہ ہوتی ہے کوئی ماہباب نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا یا بچہ رولے یا سٹرگل کرے خان صاحب انڈیا گئے تھے سر گوویندہ صاحب کے گھر انوائٹیڈ تھے وہ کہہ رہا ہے جی پندرہ منٹ دوں گا میں گوویندہ صاحب کیوں وہ ہوا مجھے لگتا ہے ہمارے ہی رو وہ تھے بس چونکہ ہم کمیڈین ہیں وہ کوئی بات کر کوئی ایسے مجھے بسکٹ دے رہے تو میں نے کہا کتنے 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 کا ہے رات کے دو بج گئے تو گاڑی میں بیٹھ گئے تو پھر بھی میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے کہہ رہے کہ میں ساتھ نہیں جائے سکتا کتنا ایسا perform کیا ہندوستان کافی جاتے آتے رہے میں تقریبا چھے مہینے شوئے بکتر صاحب ججھ تھے ہر بجن سنگھ پومیڈی پروگرام تھا اس میں ایک شو میں اننو ملک صاحب کے منٹس تھے کہ میں آج تک کسی کے لئے کھڑا نہیں ہوا اور میں آج زفری خان کے لئے صرف کھڑا ہوں گا وہ میں ایک silent performance کی وہ کھانا وہ ہر چیز کو ایسے بنا کے اس میں ڈائلوگ نہیں خان صاحب ایک اور بات مجھے بتائیے اکثر تیٹر کے لوگ جو ہیں تیلیویشن پہ آ رہے لیکن آپ نے ابھی بھی preference تیٹر کو ہی دی ہوئی ہے ٹیوی والوں کے ساتھ بنتی نہیں ٹیوی والوں کے ساتھ بنتی نہیں میری پرابلم ہے یہ کاؤنٹر جو ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے ایکٹنگ میرے سے کروایا یہ پرفارم کر کے کرنا چاہتے ہیں میں ایدھر بیٹھوں گا پانچ منٹ دس منٹ ایک اپیسوڈ دو اپیسوڈ مجھے نہیں سمجھ ہم نے تو نکال رہے نا سر دیکھیں نردر سو نکال لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو جاتی ہے آپ وہ والی چیز نہیں ہے دیکوریشن پیس نہیں ہے میں شو ایک بنا رہا ہوں انشاءاللہ میرا ایک شو تیلے بھی دیتا ہے اپنا زفری کمیڈین میں ایک سنجیدہ آدمی بھی ہوتا ہے نیڈلی ہوتا ہے دنیا میں جب گھنگنے نکلتا ہے تو کیا سوچتا ہے یہی کہ ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں مطلب آپ اگر ایک اشارے پہ کھڑے ہو تو ابھی وہ ییلو ہوتا ہی ہے تو پچھلے والا ہارن دینا شروع ہو جاتا ہے گیر لگانے کا بھی ٹائم نہیں دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آر کوئی جلدی میں ہے کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں بس ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو آپ کے آگے ہے نا اس کو کتنی جلدی ہے تو وہ آپ سے آگے ہے ہم کیوں ہر ایک سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں ہر ایک سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ہر اینسان کی کوئی نہ کوئی انسپریریشن ہوتی ہے استاد منیاں ہوندہ ہے کسی نہ کسی نہ نا کوئی تھے جن کو آپ فالو کرتے تھے میں مطلب مسٹر بین اور پاکستان میں ابھی کسی کے مددہ رہے ہیں آپ جی مستانہ صاحب بلکہ میرے وہ بڑے بائی تھے میرے استاد تھے مستانہ صاحب ان کی سپیڈ ہے وہ مسٹر بین سے زیادہ ہے ان کی باڈی مومنٹ ہے نا سر ڈیالوج کے ساتھ جو انرجی ناورمل ڈیالوج بھی اتنا کوئی ہوتا ہے لاؤڈ ہوتا ہے تو سر یہ اتنی انرجی اتنی باڈی لینگویج یہ بچپن سے یا جوش چڑھ جاتا ہے جوش کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا میں بہت سی زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں ہم آرٹسٹ ہیں ہمیں اس ملک میں نہ تو کوئی اکیڈمی ہے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے فلم دیکھ کے بائی جن کا ڈراما دیکھ کے تو بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لینگویج کی وجہ سے اسی کریکٹر کو واچ کرتے ہیں جو ہاتھوں سے پاؤں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ لگے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں جو میری آواز سن نہیں نہ سکتا اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری باوڈی سے میرے ہاتھوں سے میری ایکسپریشن سے سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں جگت بھی بنا کے دکھاتا ہوں پرفارم کر کے ڈیفینیٹلی پھر خود پرفارم کر کے لڑکی کے ایکٹنگ کر رہے ہیں پھر ویلن بنے ہوئے ہیں پھر لڑکی دیکھا اسٹیج کا خان صاحب یہ سوتے ہوئے بھی جگتے مار رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے میں جگتے کم کرتا ہوں خان صاحب کا مزاج مزاج جو ہے نا خان صاحب مزاج ڈیفرنٹ ہے میں کمیڈین نہیں ہوں میں کمیڈی ایکٹر ہوں کمیڈین میں اور کمیڈی ایکٹر میں فرق ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی سرکار میں اور دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں مات چاہیے گا اس وقت تو بڑے بڑے نام تھے بڑے نام تھے میرے بڑے بال تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا خوش کلر تھا میں ابھی بھی ہیں ویسے مجھے اتنی دفعہ رہیسل سے اٹھایا گیا کہ آج تک کسی بھی انڈسٹری میں کسی ایکٹر کو اتنی دفعہ رہیسل سے نہیں اٹھایا گیا شاہیے لڑکیوں کے چکر میں آیا ہوا ہے آپ good looking بہت زیادہ ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی چانس تو چلو اتنی دفعہ رہیسل سے اٹھایا ہے میں نے اتنی محنت کیا ہے اس رنگ کے ساتھ ہیرو لگتے ہوئے ایک بابا جھوٹ کمیڈین بننے میں خان صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے عام زندگی میں کریکٹرز ملتے ہوں گے جیسے آپ کو پنچ لینی مل جاتی ہوں گی جیسے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میڈیسن لینے کے بعد میں نے پوچھا میں ایک ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کوئی پریس تو بتائی نہیں ڈاکٹر صاحب کہنا آپ کا پریس یہ آپ یہ دوبارہ مت آئیے گا اس طرح کی کچھ ملتی ہے پنچ لینے جو آپ کو ڈاکٹ کر لینے شادی کرنے آیا یہ رائٹر نے تو نہیں لکھا سر اس کا اردو میں ترجمہیں بتا دے کراچی میں لوگ پوچھتے یہ بیٹھو بے بیٹھو تو ہے آگے کیا ڈالا بوتلوں کا ڈالا نہیں ہوتا کریٹ کو ڈالا بولتے شادی کرنے آتا ہے نا تو آگے ایک کریکٹر کھڑا ہوتا تو وہ excited ہوگے کہتا ہے پولیس کا ڈالا بھی ہوتا دولا بنا ہوتا تو وہ کہتا ہے ڈالا جاتی experiences ڈالا بیٹھو اس سے پہلے کہ میں سوال شروع کروں ہندوستانیوں کے ساتھ اور انڈین پنجابیوں کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا experience بہت زیادہ ہے وہاں کے پنجابی جو ہیں across the border وہ کیسے لیتے ہیں ہمارے legends کو سر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا روپ ہے جو بناو بن جاتے ہیں اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یقین کرو جو مجھ سے بھی سینئر ہیں جو مجھ سے بھی پہلے تھے کمیڈی جو ہے نا وہ اس خطے میں جتنی بھی ہے نا وہ پنجاب کی ہے کیا بات؟ یہ ان کو پتا ہے اور وہ مانتے ہیں اس بات اس لیے ہم سے بھی کچھ یونیر جائے گا مطلب میں جب پہلی فلم کر کے میرا بیٹا مجھے کہتا پاپا آپ کو منندرگل کے ساتھ مل کے کیسا لگا میں کہا تیرے نالو بھی چنگا اے شوال اچھا جتنی دفع بھی کمرے میں آتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا میں کہا تو ہیرو ہیں قدر کرتا ہے مہتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پنجاب کلومیٹر پنا پیدا ہو جاندہ لگتا ہو تھو آپ کی مسکرات بتا رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہر چیز ہمارے ملک سے آہستہ آہستہ جاتی نظر آ رہی ہے سنگر ہو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ ملک کا پیسہ ہو نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ احساس ہو کہ سب جاتا ہوا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے